السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی وضریاتہی اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا جو عادم علیہ السلام سے چلتے چلتے خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا ما کانا محمد ابا آحد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیجین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ربی الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سماہ ہوتا ہے اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں کسرتِ اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ساری دنیا کٹھی ہو کر بھی اگر آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا دو ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے وہ ہماری تعریف سے بہت بالاتر ہیں ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان دو ہستیاں کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ وسیلہ نجات ہے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے قیامت تک اہل علم خطیب عدیب شاعر مسنفین مؤلفین لکھتے بھی رہیں بولتے بھی رہیں کہتے بھی رہیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ تو اپنی ذات میں وراؤ الورا ہے ہوالاول والآخر والظاہر والبوت ہے اس کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں ایسی اللہ کے نبی اپنی صفات میں ان کی کوئی انتہا کوئی نہیں صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ آپ کی آمد انسانیت کی ہدایت کا پیغام انسانیت کے لیے انسان بننے کا پیغام ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آنے کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں چونکہ بارہ ربی الاول کو آپ تشریف لے جمہور کا قول بارہ ربی الاول اور بھی اقوال ہیں لیکن جمہور علماء تمام دنیا کے اکثر علماء بارہ ربی الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں آٹھ کا قول بھی ہے نو کا قول بھی ہے دس کا بھی ہے لیکن جمہور علماء رب و عجم بارہ پر اکثر کا اتفاق ہے لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے بنایا جاتا ہے منعیا جاتا ہے تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں ورنہ بارہ ربی اول مختلف ملک میں آئے ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اضاف کرتے ہیں پیر کی رات پیر کی صبح ہو بارہ ربی اول اصحاب فیلڈ کا واقعہ کچھ شی ماہ ہو چکے ہیں بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی اور صبح ہو کے چار بچ کر بیس منٹ یہ چار بچ کر بیس منٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بائیس اپریل کو مکہ میں صبح و سادے کچھ چار بیس بائیس پر ہوتی ہے پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں من انفسکم قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں اور سب سے عالی خاندان حاشم میں سے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود یہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں یہ بطور دائیہ کے لیڈی ڈاکٹر کے حضرت عامنہ کے ساتھی عامنہ بنت وحب بن زہرہ میں سے تو آپ کی پیدائش صبح و صادق کے وقت ہے آپ پیدا ہو گئے سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ وہ حیران ہو کے دیکھ رہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کو اوپر لگی ہوتی ہیں آپ دھلے ہوئے صوف ستھرے باہر تشریف لائیں ناف اور آنٹ ملی ہوتی ہے پھر اس کو کٹا جاتا ہے آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی آپ کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہوا تھا صاحب پاک پویتر پیدا ہوئے وہ دیکھ کے حیران ہو رہی ہیں اور آمنا کو دکھا رہی ہیں وہ بھی حیران ہو رہی ہیں ماں کے پہلوں میں لٹھایا جو ہی پیچھے ہٹیں تو آپ نے کروٹ بدلی پورے سجدے میں گئے فل سجدہ کیا لمبا ماں بھی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائیں اور الٹے ہاتھ کا سارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر انگلی کو آسمان کے در بلند کیا تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاہوں طرف اور حضرت آمنا فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے شام کے حیرہ کے محل دیکھیں تو وہ در گئی بچے کو اٹھا کر گود میں لیا تو ایک دم سارے کمرے میں دند بھر گئی جیسے آج کل دند ہے دو فٹ پہ نظر نہیں آتا سارے کمرے میں دند بھر گئی اور قریب گود کا بچہ ہے نظر نہیں آرہا دند میں سے ایک آواز آئی تو فو بھی ہی مشارق الارض و مغارب آہا اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب سب پھرا دو لیعرفو بسمی ہی و نعتی ہی و صورتی ہی تاکہ کل قائنات جان لے ان کی ذات کو ان کے نام کو ان کے صفات کو اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے و انہیں بھٹک جائیں گے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد و آتووو خلق آدم انہیں آدم کی اخلاق دو و معرفت شیث اور شیث کی معرفت دو و شجاعت نوح اور نوح کی معرفت دو و خلت ابراہیم ابراہیم کی دوستی دو و استسلام اسماعیل اسماعیل کی قربانی دو و فصاہت سالح سالح کی فصاہت دو و حکمت اللوت اللوت کی حکمت دو و بشرا و رضا اسحاق اسحاق کی رضا دو و بشرا یعقوب اور یعقوب کی بشارد دو جمال یوسف یوسف کا خوبصورت حسن جمال دو و شدت موسیٰ یوسف کا جمال دو موسیٰ کا جلال دو و طاعت یونس یونس کی طاعت دو وَنَحْنَ دَعُوُد دَعُوُد کی شیرین زبان دو وَقَلْبَ عَيُوب عَيُوب کا دل دو وَعِصْمَتَ يَحْيَى اور يحْيَى کی باگدامنی دو وَزُهُدَ عِيسَى اور عیسیٰ کا زُهُد دو عَلَيْهِمُ السَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ وَأَغْمَسُوْرُ فِي اخلاقِ النَّبِيِّينَ وَتمام نبیوں کے اخلاق میں اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا تو حضرت عامنا فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ چھو دویرات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا یہ آب کی آمد ہے تمہیں رازمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا ایک سمندر کی مشلی نے دوسرے سمندر کی مشلیوں کو جاکہ مبارک کی تھی ساری دنیا کے بچ زمین پر گر گئے آگے اسی سورہ ابراہیم میں آگے اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَلْقَدْ آتِينَ مُوسیٰ وَلْقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسیٰ بِعَایَاتِنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مَنِ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّور اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا آپ کل کائنات کے انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف تو تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گا پہلی کتابوں میں آپ کی آمد اور پھر اس کے بعد قرآن پاک سے تھوڑا سا پھر حدیث پاک سے تھوڑا سا پہلی کتابوں میں شایع علیہ السلام پر وحی آئی اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا کہ قُم فَإِنِّي أُطْلِقُ لِسَانَكَ بِعِيَن شایع اٹھو میں آپ کی زبان پر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے تو شایع علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا یا سماع و اسمعی و یا ارض و ان سے تھی اے آسمان سن اے زمین تو بھی ہمتن گوش ہو جا تو بھی دھیان لگا کے کان لگا کے سن ان اللہ تعالی یرید ان یحول الریف الى الفلا والملک فر رعا و یرید ان یبعث امیم من الامیجین لا يقول الخنا کہ اے شایع شایع علیہ السلام نے فرمایا اے زمین و آسمان سنو اللہ تعالی سہراؤں کو سرسبس کرنا چاہتا ہے اور اونٹ شرانے والے بکریاں چرانے والوں کو اللہ تعالی عزت دینا چاہتا ہے اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی عالی صفت ہوگی کبھی وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے کبھی وہ کسی کو بیزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے کبھی وہ کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولیں گے میرے بھائیوں بہنوں ربی الاول کے حوالے سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بات لے لیں تو سارے ملک میں امن قائم ہو جائے گا سارے ملک میں محبت پھیل جائے گی کہ ہم ایسے بول بول نہ چھوڑ دیں جس سے کسی کا دل ٹوٹے کسی سے اظہار نفرت ہو کسی کی دل آزاری ہو کسی کی پگڑی اچھ لے تو ایک تحت قوان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت امت بن جائے گی اور پھر فرمایا کہ لَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدْمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی توازو دوں گا کہ خوشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئے گی سبحان اللہ لَوْ يَمْشِي عَلَى السِّرَاجِ لَمْ يُتْفِئُ مِنْ تَحْتِ قَدْمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ جلتے چراغ پر بے چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا اتنا عالی مقام کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا اور اس توازو سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے خوشک لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز نہ آئے اجعل السکینہ تَلِبَاسَهُ توازو ان کا لباس ہوگئے بَلْ بِرَّ شِعَارَهُ نیکی ان کی پہچان ہوگی بَلْحَقَّ مَنْتِقَهُ حق ان کی زبان پہ حق ان کی زبان پہ بولے گا وہ حق قبول بولیں گے حق ان کی پہچان ہوگی وَلْحَقَّ مَنْتِقَهُ وَلْعَدْلَ سِیرَتَهُ عَدْلَ ان کی سیرت ہوگی وَلْحَدِيَ اِمَامَهُ حدایت کے وہ امام ہوں گے عَلْعَفَّ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ معاف کرنا درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گے الصدق والوفاء تبعہ سچائی وفاداری آپ کا مزاج ہوگی الاسلام ملتہ ان کے ملت اور دین کا نام اسلام ہوگی احمد اسم ہو ان کا نام احمد ہوگا اہدی بھی بعض الدلالة ان کی طفیل گمراہوں کو ہدایت دھوں گا وَعَرْفَو بھی بعض الخمالة گرے پڑوں کو بلند کروں گا اغنی بھی بعض العائلہ ان کی طفیل فقیروں کو غنی کروں گا وَاَكْثِرُ بھی بعض القلّة ان کی طفیل قلیل کو کثیر کروں گا تھوڑوں کو زیادہ کروں گا وَعَنْقِذُ بھی فِعَامًا مِنَ النَّاسِ عَظِيمًا مِنَ الْحَلَقًا اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا وَأَعَلِّفُ بھی بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَا اَحْوَائِمْ مُتَشَتِّتَا اُمَمٍ مُتَفَرِّقًا اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جھوڑوں گا مختلف قبائل کو جھوڑوں گا مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک امت بنا دوں گا وَأَجَعَلُ أُمَّتَهُ یہاں تک تو آپ کا بیان ہے آپ کی صفات کو یہ لمبی حدیث ہے میں ابھی سفر سے آیا ہوں اور پھر آگے میرا سفر ہے تو اس میں سے بعض ٹکڑے رہ بھی گئے ہوں گے تو اس کے بعد امت کا بیان ہے کہ اَجَعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّتٍ میں ان کی امت کو سب سے عالی امت بناوں گا یَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کو پھیلائیں گے وَيَنَحَوْنَا نِلْمُنْكَرِ بُرَائِوں کو روکیں گے وَيُمَنُونَ بِاللَّهِ وَرِاللَّهِ پر ایمان لائیں گے مومنین ایمان والے موحدین تحید والے مخلصین اخلاص والے مصدقین ابی ماجاعت بہ الرسل اور انبیاء تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے اَجَعَلُ وَدَائِرَةَ تَصُوْءِ الٰمَنْ خَالَفَهُمْ جو ان کے خلاف اٹھیں گے میرا غیبی نظام ان کے خلاف چلے گا هُمْ اَوْلِيَائِ وَأَنصَارِ وہ میرے دوست ہوں گے میرے دین کے مددکار ہوں گے يَصُفُونَ فِي صَلَاتِهِمْ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَ عَرْشِ وہ اپنے نماز میں اس طرح صفے بنائیں گے جیسے ملائکہ میرے عرش کے گرد صفے بناتے ہیں یہ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے پھر دعوت الاسلام پہ اللہ تعالی نے وحی اتھاری زبور میں کہ اے دعوت کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں سمیتوہ المتوکل وہ متوکل ہوں گے اللہ پر توقل کرنے والے ہوں گے لا يغضبنی ابدا بلا اغضب علیہ ابدا کبھی بھی وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور میں کبھی ان پہ ناراض نہیں ہوں گا لیسا بے فضن ولا صخابن فالاسواق ان کی زبان میں کبھی سخت بول نہیں ہوگا کبھی وہ سخت بول نہیں بولیں گے کبھی کبھی بھی ان کے اخلاق کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی امتہو مرحومہ ان کی امت بھی پر بھی میرا رحم ہے آتائتہم من النوافل کما آتائتو الانبیاء میں نے ان کی امت کو وہ نوافل دیئے ہیں جو نبیوں کو دیئے ومن الفرائد مفترثتو علی الانبیاء وہ فرائض دیئے جو میں نے نبیوں پر فرض کیے یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے پہلی کتابوں سے کیا ہے تو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں لَقَدْ مَنَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْمِّجِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُ عَلَيْهِمْ کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو میرا کلام پڑھ کے سناتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں انہیں میری کتاب سکھاتے ہیں انہیں اخلاق سکھاتے ہیں لَقَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهَ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ میری طرف سے میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور میری کتاب آئی ہے یہاں نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک اللہ کا نور ہے ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے لَقَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور اور پھر قرآن کا نور وَتَّبْعَ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُ جیسے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہے چاند کی روشنی ہے تاروں کی روشنی ہے ایسے ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نور ہے اللہ کے نبی کا نور ہے اور ان کے صحابہ کا نور ہے کہ اَصْحَابِكَ النُّجُومِ بِأَيِّهِ مِقْتَدَيْتُمْ مِحْتَدَيْتُمْ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے موسیقی